کیڈی ایمپلائز یونین کا کیڈی ای کے ڈائریکٹر جنرل کے دفتر کے سامنے ملازمین کے حقوق کے لیے بھرپور مظاہرہ کیا گیا ہے جبکہ کیڈی ایمپلائز یونین کے چیئرمن محمد عبد المعروف نے کہا کہ ادارے کی ملازمین کا میڈیکل کی سہولیات ایک سال سے بند ہے جس کی وجہ سے نہ کوئی اسپتال کی سہولیات میں اثر ہیں اور نہ ہی کوئی لیورٹی پر موجود ہے اور خدا نہ خواستہ امرجنسی کی صورت میں کوئی حادثہ پیش آئے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا ہماری ممبر فائنانس عبدالخدیر منگی صاحب کو اور سیکٹری کے ڈی ای وزیل بخاری صاحب کو کے ڈی ایمپلائز یونین میں یاد داشت پیش کی ہے ہمارا منگی صاحب سے یہ گفتگ ہوئی ہے کہ میڈیکل ہمارا بند ہے اس کی کیا وجہ ہے جبکہ ادارے کی ریکاوری بیس کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے 31 ڈسمبر تک ایک ارب نوے کروڑ روپیاں دینا ہے آر تاریخ کو ہائی کوڈ میں ہیرنگ ہے جیسے ہی ہم اس سے فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ جلدہ جلد آپ کا میڈیکل بحال کر دیں ورچاج ملازمین اور کونٹیکٹ ملازمین کو کے ڈی ایمپلائز یونین نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ورچاج ملازمین اور کونٹیکٹ ملازمین کا معاشی قتل کا ذمہ دار موجودہ سی بی اے مزدور یونین ہے جب دوہزار سترہ میں مزدور یونین سی بی اے بنگر آئی تھی تو اس نے سب سے بڑا کام سالے چھے سو ملازمین کو بھی روزگار کر دیا کہ یہ سالے چھے سو ملازمین گھوست ملازمین ہیں تو اس سلسلے میں ہم وقتاً فقتاً اعتجاد کرتے ہیں اور ہم ان کی اعتجاد میں بھی شرکت کرتے ہیں لیکن ہم نے ادارے سے ڈی جی سے ای بی اے مطالبہ کیا ہے آنے والے ڈی جی محترم جناب ناصر عباس عمرو سوے کو یہ علم میں بات لائی ہے کہ ورچاج ملازمین کو کسی نوٹیکشن کے کسی آرڈر کے بدلے سے ان کو نوکری سے نہیں نکالا گیا ان کو برولی کہہ کر ان کی دو سال سے تنخواب بند ہے جبکہ اس موقع پر یونین کے جنرل سیکیرٹی دلاور خان نے حکومت سن سے مطالبہ کیا کہ کیڑی اے کو حکومت سن سے ملنے والی بیس کروڑ چالیس لاکھ کی مہانہ گرانٹ کو بڑھا کر تیس کروڑ کی جائے کیڑی ایمپلائز یونین کے صدر نظیم خوکر نے کہا ہے کہ فوتگی کوٹے کے عمل کو فوری طور پر مکمل کیا جائے اور گروپ انشورنس کی ہر ماہ کٹوٹی کے باوجود ادائیگی کیوں نہیں ہو رہی ڈیکٹر جنرل کیڑی اے ناصر عباس سمرو نے ممبر فائناس اور ممبر ایڈمنسٹریشن عبدالقدیر منگی اور کیڑی اے فیصل بخاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیڑی ایمپلائز یونین کے وفظ سے ملقات کریں اور کیڑی ایمپلائز یونین کے وفظ سے ممبر فائناس اور ممبر ایڈمنسٹریشن عبدالقدیر منگی اور سیکیٹری کیڑی اے فضیل بخاری کو کیڑی ملازمین کے موجودہ مسائل پر یاداج بھی پیش کییں ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے